اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمپل کمیز کی کرنک کرنا سکھاؤں گی بہت آسان طریقے سے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس کمیز کی ناپ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے آپ سلوی کمیز کا ناپ لے کر اپنے پاس نوٹ کر لیں یہاں پر میں نے کمیز کا ناپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ میرے پاس ٹائگرز شرٹ کا کپڑا ہے تو مجھے سب سے پہلے دامن کی چھوڑائی نکال لی ہے یہاں مجھے دامن چاہیے انیس انچ اس طریقے سے انچ ٹیپ کو یہاں پر ہم رکھیں گے انیس انچ میں میں دو انچ ایکسٹرہ مارجن کے لئے رکھوں گی آپ کو دیتنا مید دامن چاہیے تیار دامن اس میں دو انچ ایٹ کر کے دامن کی دوڑائی نکال لیں ہمیشہ مجھے انیس انچ دامن چاہیے داتا اس میں میں دو انچ ایکسٹرہ ایٹ کر کے کٹنگ کر لیا اس طریقے سے میں نشان لگا لیا ہے اس طریقے سے سارا میں نے دامن کی چھوڑائی نکال لی ہے جتنی بھی میرے پاس کپڑے کی لیند تھی میں نے ٹوٹل لمبائی نکال لی ہے اس طریقے سے اب میں اس کے بعد کپڑے کو ہم اس طرح سے آئرن کر لیں گے پورے کپڑے کو اچھی طریقے سے آپ آئرن کیجئے اگر آپ آئرن نہیں کریں گے تو آپ کی کٹنگ اچھی نہیں ہوگی آئرن کرنے سے کپڑا شرنک ہوتا ہے تو ہمیشہ کٹنگ سے پہلے آپ کپڑے کو آئرن لازمی کیجئے گا اس کے بعد فولڈ کر کے میں نے اس طرح سے کمیز کو آئرن کر کے بچھا دیا یہ میرے پاس فور فولڈی ہے اوپر والی فرنٹ سائیڈ ہے انچ والی بیک سائیڈ سب سے پہلے اوپر آدھا انچ کا آئرن چھوڑ کے سکیل کی مدد سے اس طرح سے سیدھی لائن لگا دیجئے کپڑے کو سیدھا کرنے کے لئے ہم اس طرح سے لائن لگا دیں گے اس کے بعد یہ جو ہم نے نشان لگا ہے یہ لائن لگا ہے یہاں سے ہم کمیز کی لیندھ نہ پیں گے نشان کے بلکل اوپر آپ انچ ٹیپ رکھ کر وہاں سے کمیز کی لیندھ نہ پیں گے یہاں پر مجھے لیندھ چاہیے 36 انچ تیار لیندھ چاہیے مجھے تو میں 36 پہ نشان لگا رہی ہوں لیندھ کا لمبائی کا کمیز کی لمبائی کا اب اس نشان کو ہم اس طرح سے ہی سیدھا کر لیں گے اس کیل کی مدد سے اب یہ جو میں نے نشان لگا ہے اس نشان سے ایک انچ ایکسٹرا آگے کو بڑھا کر نشان لگائے گے ہم یہ مارچن کے لیے دامن میں فولڈنگ کے لیے ایک انچ ہمیشہ دامن کی فولڈنگ کے لیے مارچن رکھا جاتا ہے اب اس نشان کو بھی آپس میں اس طریقے سے ہم ملا لیں گے اس کیل کی مدد سے اس طرح سے اس کیل رکھ کر اب اوپر سے یہاں سے جو میں نے سیدھا نشان لگایا تھا اس کیل سے وہاں سے میں سر سات انچ پر یہاں پر نشان لگاؤں گی پھر اوپر سے ہم پندرہ انچ پر نشان لگائیں گے کمر کا نشان ہمیشہ پندرہ انچ پر لگایا جاتا ہے اب اس نشان کو اس طریقے سے سیدھا کر لیں گے اور یہ جو ہمارا کمر کا نشان ہے اس کو بھی اس طرح سے اس کیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے اب اوپر جو نشان سے ہم ساڑھے اکس انچ پر نشان لگائیں گے یہ ہمارا ہپ کا سائز ہے ہپ کا سائز ہمیشہ ساڑھے اکس انچ پر بنتا ہے اب اس نشان کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے بھی ساڑھے اکس پر ہم نے نشان لگایا اب اس نشانوں کو ہپ اس میں ملا دیں گے یہ ہمارا ہپ کا سائز ہے اب ہم شولڈر کا نشان لگائیں گے شولڈر یہاں پر مجھے تیار چاہیے ساڑھے تیرہ انچ ساڑھے تیرہ میں آدھا انچ ایٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا چودہ انچ آدھا انچ مارچن کے لیے رکھیں گے تو میں سات انچ پر نشان لگا رہی ہوں یہاں سے بھی ہم سات انچ پر نشان لگائیں گے اب ان نشانوں کو ہم آپ اس میں ملا دیں گے سیدھا اس کے پاس ہم گلے کا نشان لگائیں گے یہاں گلہ مجھے چاہیے سات انچ تو سات انچ کا ہاف سارتین انچ پر میں یہاں نشان لگاؤں گی یہ گلے کی جوڑائی ہے ہمارے پاس اس کے پاس یہاں سے آدھا انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کو ترچھا اس طریقے سے ملا دیں گے اس کیل کی مدد سے اب یہ جو میں نشان لگائے اس نشان سے اندر کی سات ایک انچ پر نشان لگائیں گے یہ نشان آرم ہول کی کٹنگ کے لیے لگائے ہے ہم نے اس کو شیپ دینے کے لیے اب اس نشان کو اس طریقے سے سکیل لگ کر یہاں سے ملا دیں گے اس طرح سے اب یہاں سے ہمارا چیسٹ کا سائز ہے ہم چیسٹ کا سائز نہ پہیں گے یہاں پر مجھے چیسٹ چاہیے سترہ انچز سترہ انچ کا ہاپ ہمارے پاس ہوگا ساڑھے آٹھ اس طریقے سے تو یہاں پر میں ساڑھے آٹھ کا نشان لگاؤں گی اس طرح سے آپ کی جو بھی سائز ہے کمیز کا جو بھی نہ پہ آپ اپنے حساب سے نشان لگائیے گا کمیز یہاں پر مجھے لینی سولہ انچ سولہ انچ کا ہاپ آٹھ انچ آٹھ انچ پہ میں یہاں نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد ہپس ہے میرے پاس سترہ انچ سترہ انچ کا ہاپ ساڑھے آٹھ تو یہاں پر میں ساڑھے آٹھ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے اور دامن یہاں پر مجھے چاہیے انیس انچ انیس انچ کا ہاپ ساڑھے نو تو یہاں پر میں ساڑھے نو پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے اب ان نشانوں کو اس طرح سے اسکیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے یہ ہمارا چوک کا نشان ہے آپ پر کروس نشان لگا دیجئے اب یہاں سے اس نشان کو اس طرح سے دامن کے نشان تک سیدھا کر لیں گے اس نشان کو بھی ہم اس طرح سے آپس بھی ملا دیں گے چیسٹ کا سائز کمل کا سائز اور ہپ کا سائز اس کو بھی ہاں سے اس طرح سے ہم ملا دیں گے یہ ہم کٹنگ کٹنگ کے لیے نشان لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے اگر آپ اس طرح نشان لگا کر کٹنگ کریں گے تو آپ بہت ہی اچھی کٹنگ ہوگی آپ سے سارے اب ہمارے نشان لگ گئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے سائز چوکس کے لیے اس نشان کو ایک انچ آگے کی طرف بڑھا کر نشان لگائیں گے یہ ہماری چاک میں فولڈنگ کے لیے ایک انچ مارجن رکھیں گے ہم اس نشان سے ایک انچ آگے کو بڑھا کر نشان لگائیں گے ہم یہاں تک اب اس نشان کو بھی ہم اس طرح سے سکیل رکھ کر سیدھا کر لیں گے ویڈیو کو انٹک دیکھیں گے اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو کمیز کی کٹنگ اچھے سے سمجھ آئے گی اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ چاہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اب یہ سارے نشان ہم نے لگا لیں اب کٹنگ کرنا ہمیں سٹارٹ کریں گے یہاں پر بلکل نشان کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے شولڈر کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نشان کے اوپر کٹنگ کرنی ہے آپ نے اب یہاں تک ہم نے کٹنگ کر لی اس کے بعد یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا بلکل ہلکی ہاتھ سے اس طرح ہاتھ کو گھوماتے ہوئے ہیں ہم شولڈر کی یوں شیپ دے گے آرم ہول کی اس طرح کی سے اب ہم اوپر کے دو پلوں کو فرنٹ سائٹ کو اس طرح سے کٹنگ کریں گے یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہ ہمارا فرنٹ سائٹ کا آرم ہول ہے اس طرح سے ہم کینچو کو گھوماتے ہوئے کٹنگ کرتے جائیں گے بلکل آرام سے صرف فرنٹ سائٹ کو ہم نے کٹنگ کیا ہے یہاں پر بیورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں سے آرم ہول کا سائز نہ پیں گے یہاں پر مجھے آرہا ہوں ہم آٹھ ہنچ چاہیے آدھا ہنچ یہاں پر سلائی کا مارجنل نشان لگا دیں گے یہ ہمارا سلائی میں فولڈ ہو جائے گا شولڈر میں اب یہاں سے ہم اس طریقے سنسٹیو کو کماتے ہوئے نہ پیں گے آٹھ ہنچ یہاں پر میرے پاس بلکل پرفیکٹ آٹھ ہنچ آرم ہول ہے میرے پاس یہاں سے اب اس کے پاس جو میں نشان لگایا تھا اس نشان کو یہاں سے اس کے یورپ کے اس طرح سے ملا دیں گے یہ نشان ہم نے بیک سائٹ کے آرم ہول کے لئے لگایا ہے اب یہاں پر جو اس طریقے سے ہم گلائی دے دیں گے یہاں تب بلکل ہلکے ہاتھ سے اب یہ ہم نے شیپ دے دی اب ہم کٹنگ کریں گے اس طرح سے آرم ہول کی آپ اس طرح شیپ دے کر نشان لگا کر آرم ہول کی کٹنگ کریں گے تو بہت ہی پر فیکٹ کٹنگ ہوگی اپنی حساب سے یہاں سے آپ یوں شیپ دے دیں گلائی میں اب یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہاں سے ڈیڑھ انچ آگے کو بڑھا کر نشان لگائیں گے ہمارا سائیڈ میں مارجن کے لیے سلائی میں مارجن کا ڈیڑھ انچ پر نشان لگا کر آپ اس طریقے سے کٹنگ کر لیجئے آپ چاہیں تو دو انچ کا کپڑا بھی چھوڑ سکتے ہیں سائیڈ میں لیکن یہاں پر میں نے ڈیڑھ انچ چھوڑا ہے سلائی کے مارجن کے لیے اب اس نشان پر ہم اس طریقے سے کٹنگ کرتے جائیں گے یہاں پر اس نشان پر ہم کٹنگ کریں گے یہ ایک انچ میں نے دامن میں فولڈنگ کے لیے رکھا تھا یہاں پر ہم اس طریقے سے کینچی سے کٹ لگا لیں گے یہ سائیڈ پر ہمارے چوک کا کٹ ہے یہاں پر ہمارے سائیڈ چوک تیار ہوں گے اور یہ ہماری پٹنگ کا کٹ ہے یہاں پر بھی ہم لگا لیں گے کٹس یہاں پر ہماری کمیز کی کٹنگ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھ طریقے سے ہم کٹنگ ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم بازوں کی کٹنگ کریں گے یہ میرے پاس کپڑا ہے یہ ڈبل فولڈ ہے ٹو فولڈڈ اس طریقے سے اس کو یوں فولڈ کر کے یوں بچھا دیں گے اب یہ میرے پاس فور فولڈڈ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم کمیز کا آر مل نہ پیں گے کہ میں کتنا سائل چاہیے یہاں سے آدھائیں سائل کا مازل چھوڑتے ہو اس طریقے سے انچ ٹیپ رپ کر گھماتے ہوئے نہ پیں گے تو یہاں پر مجھے آٹھ انچ آر مل چاہیے تیار سب سے پہلے یہاں سے اسکیل رپ کر اس طرح سے سیدھا نشان لگائیں گے ہم کٹنگ کے لیے کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے سیدھا نشان لگاتے ہیں اس کے بعد اس نشان سے ساڑھی تین انچ پر ہم آگے کو بڑھا کر یوں نشان لگائیں گے اس نشان کو بھی اس طرح سے سیدھا کر لیجیے اب ہم اس نشان سے بازو کی لیندھ نہ بھی گئے یا ان کے لمبائی آپ کو جن دی بھی لیندھ چاہیے آپ نے حساب سے نشان لگائی ہے یہاں پر مجھے انیس انچ بازو کی تیار لیندھ چاہیے تو یہاں پر میں ساڑھی انیس انچ پر نشان لگا رہی ہوں آدھا انچ اوپر سے شولڈر میں مارجن کے لیے چھوڑا ہے میں نے اس نشان کو بھی اس طرح سے سیدھا کر لیجیے آپ مجھے چاہیے آٹھ انچ تو یہاں سے اس نشان پر میں یہاں سے ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگاؤں گی اب اس نشان سے ایک انچ آگے کی طرف کو بڑھا کر نشان لگائیں گے یہ ہمارا مارجن کے لیے فولڈنگ کے لیے ایک انچ ایکسٹرا ہم نشان لگائیں گے یہاں پر اب اس نشان کو بھی اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اب یہاں سے ہم دو انچ پر نشان لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے بلکل نشان کے اوپر پھر اب اس یہاں پر دو انچ پر نشان لگائیں گے ہم اس طرح سے اب اس نشان کو اس طرح سے آپس میں ملا دیں گے اب یہاں سے مجھے بازو کی ورڈنگ رکھنی ہے پانچ انچ پانچ انچ آپ کو جتنی نہیں رکھتی ہوگا آپ اپٹ میں ہساپ سے نشان لگا سکتے ہیں پھر یہاں سے اس نشان کو یہاں تک ملا دیجئے اس طرح سے ہم آرمون کے اس طرح سے نا پیں گے آٹھ انچ پر ہم نشان لگا دیں گے یا مجھے آٹھ انچ آرمون تیار رکھنا ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے بلکل نشان کے اوپر یہاں پر اس نشان پر کٹنگ کر لیں گے ہم اور یہاں پر اس سائٹ پر ماجن کے لیے جنا بھی کپڑا ہے میں سارا کٹنگ میں رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے بازو میں آگے سے بوٹم سائز پر لاسٹک لگانا ہے اس لئے میں نے آگے سے کٹنگ نہیں کی اس طرح سے اس بازو کو ہم ہم یوں کھول کر بچھا دیں گے فرنٹ سائٹ کی ہمیں تھوڑی سی آدھی انچ اندر کی سائٹ اس طرح سے کٹنگ کرنا ہوتی ہے شیپ دے کر آدھی انچ کے برابر یوں کٹنگ کر لیں گے ہم اندر کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آرم ہول کی اس طرح شیپ دینی ہوتی ہے فرنٹ سائٹ کو یہاں پر ہماری بازو کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو قائل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اندر بھی آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے